بندرہ اگست کو لے کر رازدھانی دلی میں کڑے سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں سرکشہ بلو نے رازدھانی کو چھابنی میں تبدیل کر دیا ہے ائرپورٹ، ریلوے سٹیشن، مال، میٹرو سٹیشن، ہر جگہ بھاری سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں دلی کے چپے چپے پر سینہ کے جوان تینات ہیں اور دلی کے اتی سمبیدنشیل علاقوں پر سی سی ٹی وی کیمرو سے نظر رکھی جا رہی ہے دیش ایک دن باد اپنی ازادی کا جشن منانے والا ہے اور اس جشن کی تیاری جو رو پر ہے سوثنطہ دیوز کو لے کر رازدھانی دلی میں سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں سرکشہ بلو نے رازدھانی کو چھابنی میں تبدیل کر دیا ہے ائرپورٹ, ریلوے سٹیشن, مال, میٹرو سٹیشن ہر جگہ بھاری سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں دلی پولیس نے جگہ جگہ بیریکیٹنگ لگا رکھی ہے اور آنے جانے والی تمام گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی ہے وہیں سینہ کے جوان چپے چپے پر موجود ہیں تاکہ کوئی بھی پرندہ پر نہ مار سکے دلی کے لال قلعہ کو ابھید قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے لشکرے تیبہ کے پرموک حافظ سعید کی لال قلعہ کو اڑانے کی تھمکی کے بعد لال قلعہ کی سرکشہ میں تین لیئر کا انتظام کیے گئے ہیں پہلی لیئر میں این ایس جی کے کمانڈو کو رکھا گیا ہے وہیں دوسری لیئر میں پیرامیلیٹری فورس موجود ہے جبکہ تیسری لیئر میں دلی پولیس کے جوان تینات ہیں لال قلعہ کی سرکشہ میں پانچ ہزار جوان لگائے گئے ہیں لال قلعہ کی آسپک بہت کنجسٹیٹ ایریا ہے جہاں پہ چانی چوک دلی گیٹ سے لے کے دریہ گھنج کا علاقہ ہے جن کو کل دوپیر کے بعد پورا کھالی کے رہ لیا جائے گا اور دلی پولیس اس پورے علاقے کو سیل کر دے گی اور شام کے بعد یہاں پہ آنے والے آدھے رستوں کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا سنٹرل دلی کا یہ کافی سمویدن شل علاقہ مانا جاتا ہے یہاں سے چند قدموں پر راشپتی، پردھان منتری اور دیش کے منتریوں کے آواز ہیں اس لئے انڈیا گیٹ پر بھی سرکشہ کے پکتہ انتجام ہے پورے علاقے پر سی سی ٹی وی کیمرے سے نظر رکھی جا رہی ہے یہاں پر تینوں سینوں کے پرمک کے ساتھ رکشہ منتری اور پر راشپتی آکر یہاں پہ شہیدوں کو سلام کرتے ہیں آگر اس پورے علاقے کی بات کیا تھا اپنے ہمیں وی وی آئی پی اس زون مانا جاتا ہے اس لئے اس رکشہ کی درستی سے اتھی سمویدن شلی علاقہ مانا جاتا ہے اس بھی آپ دیکھ چکتے ہیں اس پورے علاقے کو پوری طرف بیریکیٹنگ سے بند کر دیا گیا ہے اور پیرہ میلٹی فورسز کے ساتھ سا دلی پولیس کے جوانوں نے اس پورے علاقے کو ہائی سیکیورٹی زون کے اندر تبدیل کر دیا ہے دلی کا دل مانے جانے والے اکناٹ پلیس پر بھی پولیس کا پہرا ہے جگہ جگہ بیریکیٹنگ لگائی گئی ہے آنے جانے والی تمام گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے دلی پولیس کے جوان ہتھیاروں سے لیس ہیں تاکہ کسی بھی طرح کے حالات سے نپٹا جا سکے دلی کا اس دل پر آتنگی سنگٹن کئی بار وار کرنے میں سفل رہے ہیں اگر پندرہ گست کو دیکھتے ہو یہاں پہ سرکشہ کے انتیام دیکھے جائیں تو یہاں پہ جگہ جگہ پہ بیریکیٹنگ کی گئی ہے دلی پولیس کے جوانوں کو تنات کیا گیا ہے جو یہاں پہ وہانوں کو روک رہے ہیں ان کی چیکنگ کی گئی ہے ہتھیاروں سے لیس جائیں جوانوں کو کھڑا کیا گیا ہے اس پورے علاقے کی بات کرنا تو یہاں پہ بہت بڑا کمرشل حب ہے جس کو کل یہاں بارہ بجے کے بعد بند کر دیا جائے گا اور دلی پولیس اس پورے علاقے کو سیل کر دے گی تو ان علاقوں کے چپے چپے پر سینہ کے جوان اور دلی پولیس مستعد ہے لیکن دلی یوپی کے بارڈر پر دلی پولیس کے جوان تک نظر نہیں آئے گاریاں بے روک ٹوک دلی میں گھستی نظر آئی